اسلام علیکم میرے پیارے لیسنرز کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابا حیدر اوفیشل اور میرے فیس بک پیج لبابا حیدر کو جوائن کریں میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے میں آپ کا واہ انتظار کری ہوں شکریہ جب ہوش آئے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کوئی بھیانہ خواب دیکھ رہا ہوں میں لوہے کے ایک ننگے پلنگ پر یوں پڑا تھا کہ میری دونوں رانوں کو چمڑے کی مضبوط پٹی سے کس کر پلنگ کے ساتھ باندیا گیا تھا میری دونوں کلائیہ بھی میرے دائیں بائیں پلنگ کے بازووں سے موٹی سفیہ ڈوری میں بندی ہی تھی اور ننگے پلنگ میں سرائیت کرتی ہوئی شدید سرتی میرے بدن میں منتقل ہو رہی تھی وہ حصے جو ننگے تھے پلنگ سے براہ راست مس ہونے کی وجہ سے زیادہ عذیت سہ رہے تھے وہ کے زیادہ بڑا کمرہ نہیں تھا میرا خیال ہے دس فٹ مربع جگہ ہوگی میرے پلنگ سے ذرا پرے ایک میز رکھی جس پر ایک شیشے کا جگ رکھا تھا وہ پانی سے لبا لب بھرا تھا اس کے ساتھ ہی ایک گلاس رکھا تھا اور میز کے دوسرے کونے پر چند کتابیں اور رسالے پڑھے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں وہاں کب سے اس حالت میں پڑا ہوں میرے فلیٹ بوٹ میرے پاؤں میں موجود تھے بلو جینز کی بطلون اور جرسی بھی جون کی طورتی اور کمبل میرے پیٹ کے اوپر اس طرح ڈالا گیا تھا کہ نہ ٹانگیوں سے ڈھاپی گئی تھی اور نہ چھاتی جون جون میرے حواز بھال ہو رہے تھے بھوک کا احساس ردید تر ہوتا جا رہا تھا اور اس بھوک سے ہی میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مجھے وہاں اس حال میں بے ہوش پڑے کم از کم تین دن گزر چکے ہیں میں نے کئی بار عام دنوں میں یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ میں کتنے گھنٹے کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں کئی کئی وقت فاقع کیا تھا اور یہ میرا اندازہ تھا کہ میں کم از کم دھائی دن کچھ بغیر کھائے پیے اتمنان سے وقت گزار سکتا ہوں مگر دھائی دن کے بعد جو وقت مجھ پر آتا ہے وہ بڑا کڑا اور ناقابل بردارست ہوتا ہے اور اس وقت مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے گوڑے ٹوٹ چکے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس عورت کے ہاتھوں خدتے کی موت مارا جاؤں گی وہ گشتی جو اپنی دکان کا سارا مال مجھے دکھانے کے بعد یہ توقع رکھتی تھی کہ میں ایک آج چیز تو ضرور ہی خرید لوں گا مگر میں نے تو اس کی کسی شئے کو دیکھنا گوارہ تک نہیں کیا تھا اور اب وہ مفجر سلوک بھی کرے وہ کم ہوگا میں نے کھینج کھانچ کر اچھی طرح ضرور آزمائی کرنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ میں اپنے جکڑ بندوں کو کسی طرح بھی نہ کھول سکوں گا اس عورت نے مجھے اچھی طرح کس کر بے بس کر دیا تھا اور میں تیزی سے اپنے اندوناک انجام کی طرف بڑھ رہا تھا جس میں زلط تھی رسوائی تھی بے پناہ عذیت تھی اپنی بہن کی دبی کشلی زندگی اپنی تمام تر مظلومیت سمیت مجھے اپنے سامنے بریدر سر برہنہ نظر آ رہی تھی میں اس کے دکھ کا مداوہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا مگر ہوا یہ تھا کہ اپنے ہی جال میں خنس کر تباہ ہو گیا تھا ایک خاص بات جو میں نے اس کمرے میں محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہاں چاروں طرف سے گریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہاں سے کوئی شخص ابھی اٹھ کر باہر گیا تھا میں کوئی آدھے گھنٹے تک کسی کٹے درخت کی طرح چت لٹا صد کو تک ترہا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس عذاب سے کس طرح نجات حاصل کروں سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس احساس سے ہو رہی تھی کہ میری ماں اور بہن میری یوں گھر سے غائب رہنے پر سخت پریشان ہوں گی سگرٹ کی بو برابر میرے دماغ کو چڑھ رہی تھی اور اسی حساب سے میری سگرٹ کی طلب بھی بڑھتی جا رہی تھی مگر میرے تو دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے اور اپنی جیب کے بوچ سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سگرٹ ابھی تک وہاں موجود ہیں اچانک مجھے محسوس ہوتا جیسے میرا مسانہ پھٹ جائے پیشان مجھے اپنی زوروں کا لگ رہا تھا کہ بات بردار سے باہر ہوتی جا رہی تھی میں نے اپنے اوپر بہت جبر کیا مگر میری کوئی پیشنا چلی وہ اور شاید کہیں قریب ہی کھڑی تھی مجھے اگدم دروازہ کھلنے کی آواز ہے ادھر جو میں نے دہان دیا تو دیکھا کہ سامنے آلیا کھڑی ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی خدا جانے اس نے اپنے لباس کی تراش خراش پر کتنی محنت کی تھی وہ اس لمحے چتیس کلی کا زردوزی غرارہ زربفت کی قمیز اور اودھا ریشمی دوبتہ اوڑے کوئی مغل شہزادی نظر آتی تو بٹے پر پشتماہی کا جال بناوا تھی اس کے کانوں میں کندن کے جھالے گلے میں حیدر آبادی زمائیو تاگولو بن ہاتھوں میں جڑاؤ جہنگیریہ انگلیوں میں پکھراج کے چلے اور پاؤں میں گھنگرووں والی پازے پہ تھی اس کی سرچ دھچ پر تو نظر ہی نہیں ٹکتی تھی خدا جانے وہ کس کو قتل کرنے نہیں کی تھی اور کہاں جاری تھی اسے اس رنگ میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ تو ایسی نہ تھی رات کو جس رنگ میں میں نے اسے دیکھا وہ اس سے ایک دم بلکل ہی جدہ نظر آتی تھی مجھے دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکر آئے عجیب سے اندازے دل ربائی سے اس کے سرخوٹہ پر مسکرہٹ کے کلی کے لی کیسے ہو پہلوان اس کی آنکھوں سے عجیب سے روشنی پوٹ رہی جیسے وہ مجھ پر فتا پالینے پر بہت خوش ہوئی وہ میرے گھوم کر پائنٹی میں جا کھڑی ہوئی اچانک اس نے جھک کر فرش پر نگر ڈالی اور بولی یہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے اس کی آواز خاصی بلند تھی جسے غالباً ہیدر نے سن لیا تھا وہ تیزی سے اندر آیا اور بولا کیا ہوا ہے بی بی جی یہ پانی کیسا ہے یہاں پر یہ میرا پیشاب ہے میں نے کہا تو وہ میری بات سن کر کھل کھلا کے ہنس دی اتنے زور سے ہنسی کہ اس کے کانوں کے جھالے لرز کر پیشاب نکل گیا ہے پہلوان کا حد ہو گئی اتنے بڑے مضبوط بازو یہ چوڑا چکلہ سینہ یہ موٹی موٹی رانے اور تیرا پیشاب نکل گیا خوف سے نڈھا لو گیا تو ابھی سے تیرا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا میں خوف زدہ نہیں ہوں میرا خیال ہے میں ساٹھ گھنٹے تک بے ہوش رہا ہوں ایسے بھی مسانے پر بوجھنا پڑتا تو کیا ہوتا میں نے بڑے تن تنے سے کہا معلوم ہوتا ہے تیری اکڑفو ابھی تک موجود ہے خیر کوئی بات نہیں دیکھ لوں گی میں اس کا خیال رکھو حیدر اور ہاں اسے کھانا بھی کھلا دو اور یہ پیشاب صاف کر دو اگر مجھے اسی حالت میں رکھنا چاہتی ہو تو اس پلنگ پر ایک گدر ڈال دو میں بے وجہ بے آرام ہونا نہیں چاہتا میں نے اپنی آنکھوں میں سارے جہان کی سنجید کی بھر کر کہا وہ ہس پڑی بیلا وجہ بے آرام ہونے کی بھی خوب کہی تم نے پتہ ہے تم نے میرے موٹی کو مار دیا ہے اس موٹی کو جو میرے لیے انمول تھا میں تم پر کتے چھڑوا دوں گی اسے اپنے کیے کی سزا سہنے کے لیے تیار کرو حیدر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جا رہی ہوں یہ کہہ کر وہ ہوا کے تیز جھوکے کی طرح باہر نکل گئی حیدر چوغدوں کی طرح سامنے کسی پر بیٹھا میرا مو تک رہا تھا سنا نہیں تم نے کتے کے بچے میرے لیے کھانا لاؤ وہ گشتی کہہ کے نہیں گئی تھی کیا گالی تو نہ دوستہ اب تو بندے پڑے ہو پھر بھی ہمارے کو خوف زدہ کیے دیتے ہو وہ واقعی لئے رز گیا تھا میری آواز سے مجھے سگرٹ سلکا کر دو اور پھر کھانا لے آؤ مجھے سخت بھوک لگی ہے میں نے اسے پھر سے ڈاٹتے ہوئے کہا ادھر دیکھو میری جیب میں اس پیکٹ دھرا ہے اگر اس حرامزادی نے نکال نہیں لیا تو لائٹر بھی یہی کہیں ہوگا نکالو اسے حیدر ڈرتے ڈرتے اٹھ سلگا کر مجھے دیئے تم بھی پیو سور کی والا کتنی منحوس شکل ہے تمہاری اگر میں رات میں تم دونوں کو مار دیتا تو کتنا اچھا ہوتا وہ مسکرار دیا گالی تو نہ دوستہ ایسا نہ ہو ہم تم پر ہاتھ اٹھا لیں غصے کے بہت برے ہیں ہم اوہے تیرے ہم کی تو میں نے ایک دم گرشتے ہوئے کہا تو کیا اور تیرا غصہ کیا جا دوڑ کر کھانا لاؤلو کے پٹھے میں نے اس کے خلاف اپنی زبان سے نیزے کا کام لیتے ہوئے کہا وہ عجیب سے سہمی سہمی نظروں سے مجھے دیکھتا وہ اٹھا مالکن کہہ گئی ہے ورنہ میں تمہیں بالکل بھوکا رکھتا اور دیکھو ایک گدہ بھی لیتے آنا پتہ نہیں کتنے دن رکھتی ہے وہ وہ گشتی مجھے یہاں پر ٹھیک ہے گدہ بھی لا دیتا ہوں استاد اور کوئی حکم اس نے مجھے خاص انداز میں آنکھ ماری جیسے وہ میری بے بسی کا مزاق اڑا رہا ہوں یہ دیدارہ باہر چلا جا ورنہ تیری آنکھ پھوڑ دوں گا میں نے کہہ کر ایک موٹی گالی اس کی طرف اچھالی تو وہ توبہ توبہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کس زلیل سے واسطہ پڑا ہے اپنا وہ دروازے سے باہر نکل کر بڑھ بڑھ آیا میری زلالت تم لوگوں نے دیکھی کہا ہے بچو ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا یہاں پر میں نے دل ہی دل میں کہا مجھے خدا جانے کیوں یا گہرہ یقین تھا کہ وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مجھے اپنے آپ کو وہاں بنا دیکھ کر کوئی ملال یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اندر سے میرا دل پوری طرح مطمئن تھا اور مجھے کوئی طاقت آپی آپی احساس دلاری تھی کہ میں وہاں سے ساستو پر بچ کر نکل جاؤں گا جانے کیوں عجیب احمقانہ احساس تھا یہ جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کچھ دیر بعد حیدر ایک ٹرولی دھکیلتا وہ اندر آگی وہ کھانے کی چیزوں سے لدی ہوئی تھی ٹرولی لاکر اس نے میرے پلنگ کے ساتھ کھڑی کر دی لے استاد کھا بکواس نہ کر میرے دونوں ہاتھ بندے ہیں میں خود کیسے کھا سکتا ہوں یہ ہاتھ پیردوں میں نہیں کھول سکتا کیونکہ پیٹیوں کو تالے لگے ہیں البتہ میں تجھو اٹھا کر بھٹا دیتا ہوں تیرے موہ میں خود لکھ میں ڈالتا جاؤں گا بچے کر اس نے پلنگ کی وائنٹی میں لگے ہینڈل کو گھمایا جس سے میرا تکیہ اوپر اٹھا اور میں پلنگ پر اس طرح بیٹھ گیا کہ تکیہ میرے پیچھے ڈھال سبنی حیدر نے بڑی احتیاط اور نفاست سے مجھے کھانا کھلایا وہ مرخ پھون کر لائے تھا وہ بہت امدہ کھانا تھا جس میں مرخ بھی تھا اور نان بھی امدہ قسم کا اچار بھی اور سلان بھی اور تو اور وہ سالہ حیدر میرے لی فیرنی بھی لے آئے تھا تم میں سمجھا کہ حیدر کے دل میں میرے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے بلکہ وہ میرے لی اپنے ذہن میں اچھے اور محبت بھرے خیالات رکھتا ہے حالانکہ میں نے اسے بہت زلیل کیا تھا پھر بھی وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا بڑی حیرت کی بات تھی وہ میرے لی جب میں پیٹ بھر کر کھا چکا تو اس نے ایک ساتھ ستھے تولیے سے میرے ہاتھ پہنچے کھلی کروائی اور جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تو بولا لے استاد اب میں تیری بطلون بھی بدلتا ہوں تُو نے تو بچوں کی طرح پشاپ کر دیا ہے زیادہ ٹر ٹر نہ کرو تم سالوں نے پتہ نہیں کب سے مجھے بان رکھا ہے اب کی بار میرا لہجہ خاصا خوشگوار تھا جسے محسوس کر کے وہ مسکرا دیا یہ کہہ کر وہ اور زیادہ کھل کر مسکرایا اور سگرٹ میرے مو سے لگا کر اسے آنگ دکھا دی اوہ تیرے نطفے کیوالا تُو کیے سمجھتا ہے خود کو سور کے بچے میں نے اسے پھر پوری گھنگرج کے ساتھ گالی دی وہ سہم گیا اور نظریں جھکا کر ٹرولی کو دھکیلتا وہ باہر نکل گیا پھر بولا پڑا سڑتا رہے تو یہاں اب میں ادھر نہیں آنگا استاد تُو ہے ایک امینہ تیرا تو باپ بھی آئے گا بچے تُو کیا سمجھتا ہے میں یوں ہی فاسا رہوں گا یہاں میں نے ایک بار پھر بلند آواز اور دبنگ لہجے میں کہا مگر وہ میری بات نہ سن سکا کیونکہ آگے نکل چکا تھا سگرٹ اسلامیں بہت مزہ دے رہا تھا مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ جو ہاتھ ہوت اور سگرٹ کے دروانے کے لطیب سے تعلق پیدا ہوتا ہے میں اسلامیں اس لذت سے محروم تھا محض دھوہ آدمی کے ضرورت نہیں ہوتی حیدر اپنی بات کا دھنی نکی وہ کوئی دو گھنٹے تک واپس نہ آیا میں بھی چپکا پڑا رہا میں انہیں یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ میں عذیت میں ہوں اور ان کا حربہ کامیاب ہو رہا ہے مگر جب دو گھنٹے گزر گئے اور وہ ادھر نہ آیا اور اس عرصے میں میری گیلی پتون اس سرد موسم میں میرے لی اور زیادہ تکلیف دے ہو گئی تو میں نے بلاند آواز سے اسے پکارا حیدر اب یہ کسی گیدرڑ کی اولاد ادھر آئے گا یا نہیں مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے اسے پھر آواز دی دو بار تین بار چار بار میں مسلسل اسے پکارتا رہا جب دس فی بار میں نے اسے ایک نہائیدی خوفناق قسم کی تھانے دارانہ گالی دی تو وہ دروازہ کھل کر تیزی سے اندر آ گیا وہ مسکر آ رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں گدہ تھا اور دوسرے میں لٹھے کے جادہ استاد تُو گالی دیرے سے باز نہیں آئے گا اوہ جو لستانی جو ہے تُو ایسا غائب ہوا کہ لائدھر میری پتلون بدل دے اس نے میرے اوپر کمبل اچھی طرح ڈال کر میری پتلون اتاری مگر میری رانے تو پیٹیوں میں فسی تھی پتلون کیسے اتر سکتی تھی پتلون پھارنی پڑے گی اس کے پیسے تیری مال کن دے گی وہ کنجری میں نے کہا شاید وہ دے دے مگر تیرا وہ چاکو کہا ہے اس سے میں پتلون کاٹ دیتا ہوں حیدر نے میری جیبے ٹٹولی چاکو تو دھر تیری جیب میں نہیں ہے استاد اس حرامزادی نے نکال لیا ہوگا تُو کو قینچی لیا میں نے بیزار ہو کر کہا حیدر نے میرے کہنے پر عمل کیا جب وہ مجھے چادر پہنانے کے بعد میرے نیچے گدہ بچھا چکا تو بولا استاد یہ چمڑے کی پٹی ہیں جن سے تُو بندہ ہے میں چاہو تُو ان کو کاٹ سکتا ہوں مگر میں مالکن کو مایوس نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے خاصے فاصلے پر میز کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا میں چھپ رہا سوچ کی گہری دھن میرے دماغ پر اترتی چلی گئی حیدر نے بہت پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں کہاں رہتا ہوں کیا کرتا ہوں اس کوٹھی میں کیسے آیا اس نے مجھے وہاں مال ملنے کی امید دلائی تھی مگر اس کے ان تمام سوالوں میں سے میں نے کسی سوال کا بھی جواب نہیں دیا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے حیدر دراصل وہ نہیں جو باہر سے نظر آتا ہے وہ اپنے ظاہر سے بلکل مختلف ہے اور اس کے باطن کی گہرائی کا اندازہ شاید ہی کوئی کر سکتا ہوگا کیا یہ نیتالی کے جاکرداروں کی کوٹھی ہے ارے نہیں استاد یہ تو ڈاکٹر دھمن کی کوٹھی ہے کی ڈاکٹر دھمن کون ہے میں نے تو آج تک اس کا نام نہیں سنا یہ سرجن ڈاکٹر ہے کبھی ادھر بغداد چلا جاتا ہے کبھی قہرہ تو کبھی یہاں آ جاتا ہے اچھا اور یہ آلیا کون ہے اس کی بیوی ہے یہ بھی ڈاکٹر ہے اور مریضوں کے علاج اور آپریشن میں اس کی مدد کرتی ہے یہ بھی بغداد میں رہتی ہے نہیں یہ تو یہی رہتی ہے صرف ڈاکٹر دھمن ہی باہر چلا جاتا ہے یہ چیتا انہوں نے یہاں کیوں باندھ رکھا تھا یہ ڈاکٹر دھمن نے خود پال رکھا تھا اس کے چند دات بھی نگال دیئے تھے انہوں نے یہ پالتو ہونے کی وجہ سے نہیں جانتا تھا کہ کسی کو کیسے کٹا جاتا ہے جب ہی تو رات کو جو تم سے یوں مات کھا گیا جیسے وہ چیتا نہیں گزا تھا اکثر اوقات تو ہم اسے باندھ کر رکھتے تھے اسے کھولنے میں ہمیں نقصان ہوتا تھا مگر اس نے حملہ تو مجھ پر زوردار طریقے سے کیا تھا وہ محس ٹکرایا ہوگا اپنے پورے وزن سے تم پر گرا ہوگا برنہ اگر وہ مو کھول کر تمہاری گردن پکڑ لیتا تو تمہارا قصہ وہیں پاک ہو جاتا اس کے پنجوں کے ناکنوے کارٹ دیے جاتے تھے باقائدگی سے وہ بلکل بے ضرر جانور تھا اگر یہی بات ہی تو ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی کتہ ہی رکھ لیا ہوتا کتے تو یہاں تین تھے مگر تین دن پہرے ڈاکٹر دھمبر نے ان کو ایک تجربے کے دوران ہلاک کر دیا اس بات پر انہیں بہت دکھ ہوا تھا مگر کیا کہا جا سکتا ہے وہ بڑے قیمتی کتے تھے اور بہت ہی خوخار بھی حیدر مجھے آہستہ آہستہ اس گھر کی باتیں بتاتا جا رہا تھا مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ باتیں وہ مجھ سے امدن چھپا رہا تھا یہ بتا حیدر کہ آلیا نے مجھے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا ابھی تک مجھے یہاں بندے میں میرے خیال سے تین دن گزر گئے ہیں تمہیں یہاں پڑے ابھی صرف دھائی دن گزرے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ مالکن نے ابھی تک پولیس کو خبردار کیوں نہیں کیا تجھے پتا ہے گدھے کی اولاد تو جانتا ہے مگر جان پوچھ کر مجھ سے چھپاتا ہے کہیں وہ میری لاش کی ممی تو نہیں بنا دے گی میری اس بات پر حیدر پوری طرح چونکا پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چنلہ میں دیکھتا رہا اور بولا نہیں استاد تیری ممی بھلا اس کے کس کام آئے گی اصل بات یہ ہے کہ شاید میری مالکن تا تجھ پر دل آ گیا ہے وہ لٹو ہو گئی ہے دیکھتا تو بکواس کرتا ہے میں لانم پھرشتا ہوں تجھ پر اور تیری مالکن پر یہ خلط فہمی دور کر دیں نوز کی میں جتی ستی آدمی ہوں لنگوٹ کا پکتا وہ مجھ سے اسی امید رکھے گی تو مالی جائے گی وہ چوراسی پہن کر ناشتی بھی آئے تو بھی میرا دل نہیں برما کر سکتی ہو میں نے پریشان ہو کر کہا ناجانے اس کے سلسلے میں زندگی کے سلوخ سے مجھے کیوں اتنی بحشت ہو رہی تھی حیدر نے میری یہ بات سنی تو جھپ ہو رہا کچھ دیر بعد ادھر ادھر کی ہاکتے لگا پھر وہ کمبل میرے اوپر اچھی طرح پھیلا کر بولا لے استاد اب تو سوجا مالکنائی کی تو بات ہوگی یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگا تو میں نے اسے کہا حیدر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تُو یہ چمڑا کار دے میں باہر چلا جاتا ہوں میں تیرے یہ حسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا اب کی بار میں نے اس سے بڑے رسان سے بات کی اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا مجھ سے یہ امید نہ رکھو استاد میں نے مالکن کا بہت نمک کھایا ہے اس کے دشمن کو بھلا میں کس طرح رہا کر سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل دی مجھے بھلا نین کہاں آ سکتی تھی گدے نے البتہ بہت آرام دیا تھا کھانا پیٹ میں اترا تو ذہن میں دور دراز کے اندیشے سر اٹھانے لگے اب مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ لوگ میرے لئے شاید کوئی بڑی ہی خوفناک سزار تجویز کریں گے ایسی سزار جس کا ذکر ہی آدمی کے رانگٹے کھڑے کر دے ان سے کچھ بھی بائید نہ تھا کیونکہ وہ جو کھنڈے دل و دماغ کے آدمی ہوتے ہیں اس کا نام و نشان مٹانے کے لئے میں انہی سوچوں میں تا دیر غلطہ رہا پھر آہستہ آہستہ نین کے گھاٹ اتر گیا مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میں ظلط کا اثیر ہوں اور میری زندگی کا چراغ آندھیوں کی زد میں ہے وقت کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں یوں لگتا تھا جیسے سے پہر ڈھل چکی ہے کمرے میں روشنی بہت ہی کم کم تھی مجھے اپنا بدن پتھر معلوم ہوتا تھا سارا دن ساری رات میں یوں مردے کی طرح سیدھا اس لوہے کے پننگ پر پڑا رہا تھا میری نسے کھج گئی تھی میری باہے میری سر کی طرف پننگ کے جنگلے سے بندی تھی اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں اس عورت نے سیف کیندر کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو بھی دھوکہ دے کر بے بس کر سکتی تھی مجھے اپنی حاضر دماغی اپنی قوت اور اپنے بدن کی بے پناہ پھرتی پر بے حد ناس تھا مگر اس نے ایک ہی جستہ مجھے زیر کر لیا تھا اور امیلز چوہے کی طرح وہاں پڑا تھا جسے روٹی کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوہے دان میں غراب سے اندر پہنچانے کی دعوت دیتا ہے میری نیند کا شیشہ میرے سر میں ٹوٹ گیا تھا میرے حیلے میں زیادہ دلے تک سو نہ سکا تھا اچانک دروازہ کی قفل پر کسی کا ہاتھ پڑا میں نے کمرے کی نیم تاریخ فضاء میں آنکھیں بندی رہنے دی میں ان میں صد کسی کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا دروازہ کھلنے کی آواز بری سمان سے ٹکرائی پھر قدموں کی چاب کمرے میں امری وہ تعداد میں تین تھے میں نے جان بجھ کر آنکھیں بند کر رکھی تھی مگر پھر ایسا ہوا کہ کمرہ ایک دم چکا چاند ہو گیا بلد جلا دیا گیا تھا میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی میرے سامنے آلیا کھڑی تھی دوار قمید اور سفید کوٹ میں ملووز تھی اور ایک شال اس نے ادائے دل ربائی صرف میں سینے پر ڈال رکھی تھی اس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا ادھیر عمر کا چاکو چوبن آدمی اس کے قریبی ایک اور عورت تھی وہ ڈاکٹر کا سامان اٹھائے ہوئی تھی وہ غالباً ان کی نرس تھی ہم سمجھے یہ سویا وہ ہے خیر اچھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خون کا گروپ کونسا ہے اور اس کے مختلف آزا کی حالت کیسی ہے کیا وقتے ہو میں بیمار نہیں ہوں میری یہ رسیاں کھول دو میں نے اس گفتگو پر غضب نہ کھو کر کہا اس کا لہجہ بہت سرد بلکہ یہ فستہ تھا وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کسی جانور کو کٹنے سے پہلے قصائی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے یہ بہت جلدی بڑھا کٹتا ہے ڈاکٹر دھمن اس کی فکر نہ کرو اس کا ڈنگ تو میں نے نکال دیا ہے اب تو بس یہ یسو مسیح کی بھیڑ ہے بے ضرر بے بس آلیا نے مسکراتے ہوئے کہا تم مجھے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے میں نے چیختے ہوئے کہا وہاں جاؤ گے تو وہ تمہیں مار مار کر چکی دمبہ بنا دیں گے اتنے جوتے تمہاری پیٹ پر ماریں گے کہ یہ چھے چھے انچ اُبھر آئے گی آلیا نے ڈاکٹر کے ہاں سے اسٹرارٹسکوپ لے کر میرے سینے پر لگاتے ہوئے کہا اے ون کنڈیشن ہے جوان کی ڈاکٹر دیکھیں تو اس کی نبزیں دل کی حالت کا اندازہ کریں اس نے اسٹرارٹسکو ڈاکٹر دھومن کے حوالے کر کے کہا ڈاکٹر نے بڑی تفصیل سے مجھے دیکھا پھر میرا فشارے خون دیکھنے کے لیے اس نے پٹی میرے بازوں سے باندھ دی میرا فشارے خون بلکل ٹھیک تھا پٹی کھولنے کے بعد وہ بولا ڈاکٹر آلیا میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں اے ون کنڈیشن ہے جوان کی یہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے موضوع ہے ڈاکٹر دھومن نے کہا یہ میرا میڈیکل چیک آپ کس لی کر رہے اولو کے پٹھے میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا ان پر اور اپنے قسمت پر مجھے سخت تیش آ رہا تھا میرے مو سے گالی سن کر ڈاکٹر دھومن کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اس نے تڑاک تڑاک تین چار تھپڑ میرے دونوں گالوں پر دے مارے میں تو بل بلا اٹھا وہ اپنے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنے تھا جن کی نوکے میرے گالوں کو چیر گئیں اور میرے مو سے ویسے ہی خون رسنے لگا جیسے اس رات آلیا کے مو سے بہا تھا وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ڈاکٹر دھومن کا اٹھاوا ہاتھ کھینچ کر بولی نو نو ڈاکٹر پلیز یہ بندہ وقت اٹھتا ہے جس کے بھوکنے پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے پلیز اسے دفع کریں یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو یہ رزیل ایک دوڑاکہ زینی کرتا ہے اوپر سے گالی بھی دیتا ہے اس نے میری زندگی کی سب سے قیمتی شئے میرا مو تھی مجھ سے چھین لیا اور اوپر سے اکڑتا ہے میں اس کا خون پی جاؤں گا اس سور کا ڈاکٹر کے مو سے کف پہنے لگا وہ خاصا تنومہ دادمی تھا اور اس کے تھپڑ میں چار سو چالیس وٹ کی طاقت تھی اس خبیص نے مجھے سن کر کے رکھ دیا تھا آلیا نے جیب سے رومان نکال کر میرے ہوتو سے رستہ خون ساکھ کیا پھر میرے رخصار کو تھپ تھپا کر بولی اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ خامخہ پٹتے رہو گے کہ ڈاکٹر دھمانے آلیا نہیں کہ خوف سدہ ہو جائے اچھے بچے بنو یہ کہتی بھی وہ مسکر آ کر پیچھے ہٹی اور ڈاکٹر کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی وہ میرے زندگی کا تاریخ ترین دن تھا اس سے پہنے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہو اور میں نے اسے بچ کر نکل جانے دیا ہو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا مگر اس وقت تو میں اس حال میں تھا کہ اپنے مو پر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا میری بیباسی تو دید نہیں ہو گئی تھی وہ لوگ اس کمرے سے نکلے تو کوئی دس منٹ بعد ہیدر ٹرولی لیے اندر آ گیا وہ میرے لیے چائے لے کر آیا تھا چھوٹتے ہی بولا لے میرے یار چائے پی وہ بہت اچھے موڈ میں لگتا تھا اسے شاید معلوم ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر دھومن نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے میں بہت بیپرا ہوا تھا مگر مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ میں بندھا ہوا ہوں اور میری کھلی زبان میرے لیے مصیبت کا سبب بن سکتی ہے لگتا ہے تیری بولتی بند ہو گئی استاد بس ایک جھاپڑ میں تیرا مانچہ ڈھیلا پڑ گیا بھی تو وہ کیا گیا گیا ہے شاعر مشرق ہاں ابھی تو عشق کے امتہاں اور بھی ہیں محلے میں لڑکیاں کچھ اور بھی ہیں وہ بہت ہی اچھی گفتگو کر رہا تھا اس لنہ میں مجھے یقین ہو گیا کہ جتنا بہار سے بدھو نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں وہ بہت گہرا ہے گمبیر ہے کئی پرتوں کا حامل ہے اور اس کو سمجھنے میں میں نے غلط ہی کی ہے وہ مجھے چائے بھی پلا چکا سگرٹ بھی سلگا کر میرے ہوتوں میں دبا دی مگر میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اس کے کسی تنس کا جواب نہیں دیا وہ لوگ مجھ پر ہاوی ہوتے جا رہے تھے میرے آساب آہستہ آہستہ چٹکتے چلے گئے اچانک مجھے اپنے پیٹ میں مرور اٹھتا محسوس ہوا حیدر میرے لی کمور بلا یا مجھے باتروں میں پہنچا دے جلدی کر میں بے اختیار ہو رہا ہوں دھت تیرے کی مروا دیا نا تُو نے ابھی یہ انسانوں والی رانت ابھی تک تیرے ساتھ لگی ہے میں تو سمجھتا تُو کوئی ہیرو ہے کوئی سپرمن قسم کی چیز ہے جو چیتے کو مار سکتا ہے حیدر کو چت کر سکتا ہے مگر لانت ہے تجھ پر تُو تو بالکل تھوس چیز ثابت ہوا اتنا کہ کر اس نے زبردست غہقہ لگایا اور باہر کی طرف لپکا کچھ ہی دیر بعد ایک بوڑی عورت کمرے میں آئی وہ حالباً ان کی جمع دار نہیں تھی یا گھر کی صفائی ستھائی کے لیے رکھی ہوئی کوئی اور ملازمہ وہ ناک پر یہ بڑا سا پلو لپیٹ کر میرے قریب آئی میرے تہون کو سرکا کر اس نے کمور میرے نیچے رکھ دیا کوئی پانچ منٹ بعد وہ پھر کمرے میں آئی اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک پمپ جیسی چیز تھی اس نے سارے کمرے میں اسپریے کیا جس سے کمرے کا تافن ختم ہو گیا اور سانس لینے میں خوشگوار ہوا محسوس ہونے لگی کمرے میں چھڑکاؤ کر کے وہ باہر نکل گئی پھر تا دیر ویرانی تنہائی اور بے بنا انسیت میرے وجود کو ساپ کی طرح ڈستی رہی خدا جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا پھر آہستہ آہستہ کمرہ تاریخ ہو گیا باہر سورج غروب ہو چکا تھا اس کو ریئرز کی بتی بجھ چکی تھی میرے اندر بھی یہی کیفیت تھی وہاں بھی لحظہ لحظہ اندھیرہ پھیلتا جا رہا تھا اور اپنی ذات اپنے دست بازو پر اپنی بے پنک قوت برداشت پر جو مجھے اعتماد تھا بھروسہ تھا ناز تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا کمرے میں اندھیرہ پھیلے خاصی دیر ہو چکی تھی میں چاہتا تھا کہ ہیدر کو آواز دوں تاکہ وہ بتی جلا دے مگر اس کی نوبت نہیں آئی کمرے کا دروازہ پھر کھلا ڈاکٹر آلیا آدھومن ایک بار پھر اندر آ گئے آتی ہوں انہوں نے کمرے کی بتی جلائی تو مجھے ان کے ساتھ اب کی بار ایک اور آدمی نظر آیا وہ بھی شاید ڈاکٹر ہی تھا کیونکہ وہ بھی سفید کوٹ پہنے تھا اب کی بار وہ لوگ آپس میں انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے میرا خیال ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ میں کوئی چٹا انپڑ آدمی ہوں جو ان کی گفتگو کو نہیں سمر سکتا وہ تیسرا آدمی تھا اس کا نام عرفان تھا اس کا لبو لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں عربی ہے وہ میرے ہی بارے میں گفتگو کر رہے تھے مگر ان کی باتیں سن کر میرے دل کی نڑکن رکنے لگی دھومن کہہ رہا تھا کٹ کے لحاظ سے بھی یہ شیخ سعید کے برابر ہے اس سے زیادہ موضوع آدمی انہیں اور کہاں ملے گا اور ان کی ضرورت فوری اور اشد ہے اسی لئے وہ فوراں یہاں آئے بھی ہیں ڈاکٹر عرفان بولا تو پھر ٹھیک ہے کل صبح اس کا ایک گردہ نکال لیں گے میں نے شیخ سعید کے آدمی سے بات کر لی ہے وہ پانچ لاکھ ریال دینے کو تیار ہے آلیا پھڑا کٹھی بیری گوڈ ڈاکٹر عرفان کل یہ قصہ ختم کر دو میں اسے آج ہی رات لینک میں منتقل کر دوں گی وہ بہت خوش نظر آتی تھی تو یہ تیارہا کہ چار لاکھ ریال ہمارے اور ایک لاکھ آپ کے مجھے منظور ہے ڈاکٹر بلکل منظور ہے یہ کہہ کر ڈاکٹر عرفان نے ڈاکٹر دھومن سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا بند کر یہ بکواز ڈاکٹر دھومن میں تمہاری کھال کھچوا دوں گا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور میرے گروہ کے لوگ کون ہیں وہ تیری ہڈیوں کا سمہ بنا دیں گے تو میرا یہ آپریشن نہیں کرے گا وہ میری پائینتی میں کھڑا تھا میں نے پورے زور سے اپنا پاؤں اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا او مائی گاڈ کی تو پڑھا لکھا ہے ایوان ہے گاڈ ڈیمیڈ آلیا کا مو حیرت سے کھلا فکر کی کوئی بات نہیں آلیا ہماری بات کوئی سمجھتا ہے تو اور بھی اچھا ہے یہ ذہنی طور پر اپنے ایک گردے سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا آو چلیں ہم دیکھیں گے مسٹر ڈاکو کہ وہ تمہارے گروہ کے آدمی کتنے پانی میں ہیں وہ بہت سنجیدے نظر آتا تھا ڈاکٹر ارفان کے پلے شاید کچھ نہ پڑا وہ اردو نہیں سمجھتا تھا اتنے میں حیدر اندر آ گیا اس کے پیچھے وہ نرس بھی تھی جو پہلے آئی تھی میرے خیال ہے اسے ٹیکہ لگا دینا چاہیے تاکہ یہ رات کو آرام سے سو سکے آلیا نے کہا ہاں یہ تجویز اچھی ہے چندن ذرا ٹیکہ لگا دے اس کتے کے بازو میں کتنی زلیل صورت ہے اس کی آلیا نے نہایت ہی نفرت بھرے لہجے میں کہا چار لاکھ ریال کی خبر نے اس کے دماغ کی کائیہ ہی پلٹ دی تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ مجھ سے نرم لہجے میں بات کر دی تھی چندن انہی قدموں واپس گئی اور جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک ٹیکے سے بھری سرنج اس کے ہاتھ میں تھی آلیا نے سرنج اپنے ہاتھ میں لے لی دھما نے میری کلائی کو سپرٹ سے ساکھ کیا اور آلیا نے میری نص میں سوئی گھوم دی دس سیکنڈ بھی نگسرے ہوں گے کہ میرا دماغ واوف ہونے لگا اور پھر میں ہر احساس سے آری ہو کر ہر شئے سے لا دعلق ہو گیا جب میرے حواظ بہا لگے تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرے شعور و احساس کے بن ڈبے کا ڈھگنا اوپر اٹھا رہا ہے سارا بدن شل ہو رہا تھا نس نس میں درد بھرا تھا مجھے سالت میں پڑے پڑے شاید چھانوے گھنٹے گزر چکے تھے میری کمر میں شدید درد اٹھ رہا تھا کمرے میں دن کی روشنی پھیل چکی تھی بل بجھا ہوا تھا میرا خیال ہے اس وقت دن کے دس بجے ہوں گے میں کتنی دیر تک کیوں یہ بے حس و حرکت پڑا رہا میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا اچانک کمرے کا دروازہ کھنا اور حیدر اندر آ گیا وہ ٹرولی دھکیل رہا تھا اور میرے لیے ناشتے کا سامان لائے تھا مگر میں تو کچھ اس طرح سن ہو رہا تھا کہ کسی بات کی خواہش نہیں رکھتا تھا مجھے ان لوگوں کے خوفناک پنسوبے کی تفصیلات نے مفلوچ کر دیا تھا پھر بھی جب حیدر نے چائی کی پیالی میرے ہوتوں سے لگائی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میرا بدن اپنی بھوک سے محروم نہیں ہوا میری تمام تر حساسیت ابھی بیدار ہیں لے استاد ناشتہ کر لے اور خوش ہو جا کہ آج تیری زندگی کا عظیم ترین دن ہے وہ کس طرح حیدر؟ میں نے بجے ویلاجے میں پوچھا میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کھیل رہا ہے وہ سبھی لوگ مجھ سے کھیل رہے تھے حیدر نے میرا سوال سنا تو بولا تجھے تو پتہ ہی ہے پھر پوچھتا کیوں ہے آج تیرے ختمیں ہو رہا ہے استاد تیری مسلمانی ہوگی آج آج تودارہ ایمان میں داخل ہو جائے گا حیدر یہ سب کچھ اٹھا لے یہاں سے اور یاد رکھ اگر مجھے عذاب سے کسی نے گزارا تو میں سکوٹی کی ایڈ سے ایڈ بجا دوں گا تیرا جواب نہیں استاد ولایتی سوہ جتنا بڑا کلیجہ ہے تیرا اور تیرے ایک گردے کی قیمت پانچ لاکھ ریال پڑی ہے کیسی رہی بہت اونچے ریٹ ہے استاد تیرے ہو سکتا ہے تیری دونوں آنکھیں بیس ریال میں بک جائیں ایک گھاگ لگ رہا ہے آج کل مسخت سے آیا وہا ہے وہ کیا خیال ہے پھر تیرا حیدر ایسا حرامی تھا کہ اس کے لہجے کی چوبن نے مجھے زلیل کر کے رکھ دیا اسے میری بے بیوہ سی نے اور زیادہ شیر کر دیا تھا اور اب اس کے زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی جا حیدر خدا کلی دفع ہو جائے یہاں سے میں نے اس کی موہ پر تھوک دیا سامنے ہی تو کھڑا تھا وہ اس کا سارا چہرہ میرے تھوک سے لے تھڑ گیا جسے اس نے ٹرولی میں رکھ کے سفیدر مال سے صاف کیا اور مجھے نہایت ہی غلیظ گالی دیتا وہ باہر نکل گیا اسے وہاں سے گئے گئے پندرہ منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر وہ دوبار اندر آیا وہ آدمی بھی انہی کے عملے کا فرد معلوم ہوتا تھا ان دونوں نے مل کر میرے لوہے کے پلنگ کو وہاں سے دھکیل کر باہر نکالا وہ مجھے کوٹی کی رہ داری میں سے گزار کر بڑے دروازے تک لے گئے پھر انہوں نے پلنگ سمیت مجھے سامنے کھڑی ایک بڑی سی گاڑی میں سوار کرا دیا گاڑی کے پردے گر گئے اور چندھی لمحوں کے بعد کسی نے اندر میرے پاس آ کر میرے مو اور آنکھوں پر کس کر ایک چوڑی پٹی بان دی یوں کہ میری آواز میرے کانوں دکھ نہ پہن سکتی تھی اور میری آنکھیں کچھ نہ دیکھ سکتی تھی کچھ در بعد گاڑی کوٹی سے نکل کر نامالو منزل کی طرف روانہ ہو گئی وہ لوگ شاید مجھے کلینک کی طرف لیے جا رہے تھے مجھے اپنی بیبسی پر رونا آ رہا تھا آسیا کا ملکوتی چاہرہ میری آنکھوں میں ابرہ اپنی ماں کی لرستی پلکوں پر آنسو میرے تصور میں لہ رہا ہے اور میرا وجود کانپ اٹھا میں کس مصیبت میں فنس گیا تھا گاڑی کے پردے کچھ اس انداز سے کھچے تھے اور وہ اتنے دبیز تھے کہ مجھے کسی طور پر اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کس سم سے کس طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر گاڑی ایک جگہ رک گئی اس کے پردے تیزی سے اٹھا دیے گئے دو آدمیوں نے مجھے پلنگ سمیت گاڑی سے اتارا اور پھر پلنگ کے پائے فرش پر ناشتے ہوئے آنکھیں بڑھنے لگے پھر پلنگ کسی جگہ پہنچ کر رکھے بہاں سنناٹہ تاری تھا میں نے آنے والے لمحوں کے تصور سے بری طرح لرس کر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے ارے کی جانور تو بیدک رہا ہے اسے باندھو بھئی کی کیا کر رہی ہو تم آلیا پریس ادھر توجہ دو یہ ڈاکٹر دھومن کی آواز تھی اسے انجیکشن دے تو چندن آلیا نے کہا وہ ذرا فاصلے پر کھڑی تھی اور پھر میں نے محسوس کہ کسی نے میرے بازو کی نستلاش کرنے کے لیے اس پر کسکر ربر بان دیا ہے جو ہی میرے بازو کی نستلاش کرنے کے لیے چندن نے ٹیکہ لگا دیا مجھے بے ہوش کرنے کے لیے ان کے پاس سب سے زیادہ موثر ہر با وہی ٹیکہ تھا مجھے بے ہوش کرنے کے لیے